بھارت کے پرائیم نیسٹر نندرہ مودی جی نے تیسری بار پرائیم نیسٹر کا اوٹھ لے لیا ہے اور اس میں نیبر فس پالیسی کے تحت انہوں نے اپنے اردگرد کے ساتھ ملکوں کے آہ لیڈر آہ انوائٹ کیے جن میں بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ ایون آہ مالدیو کے پریزیڈنٹ صدر معیزو جو اتنی سخت باتیں آہ بھارت کے خلاف کرتے رہے ان کو بھی بلایا اور ایک اور چھوٹا سا آئیلنڈ دیش ہے سیچلز سیچلز کے بھی وائس پریزیڈنٹ آہ ایک مسلمان لیڈر ہیں ان کو بلایا اور پھر شریلنکا کے لیڈر بھٹان نیپال کے آہ لیڈر اور یہ ہے سچویشن بھارت میں مگر نیبر فرس کی پالیسی میں اگر کوئی موجود نہیں تھا تو پاکستان وہاں پہ موجود نہیں تھا حالانکہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی نے دو ہزار چورہ میں نواز شریف کو بلایا تھا اب جو یہ بات کرتے ہیں کہ آہ مودی جی کی انٹی مسلم پالیسی ہے تو انہوں نے تو تین مسلم لیڈرز کو بھی اپنے نیبر فرس پالیسی کے مطابق ان کو بھی انوائٹ کیا تو اس ساری صورتحال کو پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں کیوں پاکستان کو نہیں بلایا گیا اور پاکستان کیا مس کر رہا ہے آہ اس پہ بات چیز ہم کریں گے آرزو قازمی صاحبہ سے جو بہت ہی جانی پہچانی جنرلسٹ ہیں بہت بہادر جنرلسٹ ہیں اور فیر بیلنس جنرلسٹ ہیں ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی بہت وائبرنٹ ہے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے میں سواگت کرتا ہوں اسلام بہر سے ان کا جی آرزو صاحبہ بہت بہت شکریہ یہ بتائیے نیبر فرس پالیسی کے مطابق پرائیم نسے نندرہ مودی اور ان کی نئی سرکار نے سات نیبر کنٹریز کو بولایا مگر جو سب سے قریب بھی نیبر ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا بارڈر ملتا ہے دو ہزار انیس کے اوٹھ میں بھی نہیں بولایا تھا اب دو ہزار چوبیس کے اوٹھ میں بھی نہیں بولایا تو پاکستان میں اس پر کیا آہ فیلنگ لوگ محسوس کرتے ہیں آہ گلیوں محلوں سڑکوں پہ سر لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے نہیں بولایا گیا دو ہزار انیس میں عمران خان تھے جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو آہ خطاب کیا تھا یا جو انہوں نے اپنی سپیچ دی تھی اس میں بھارت کے خلاف ہی انہوں نے بات کی تھی اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بہانہ یہ کیا کہ جی وہ چائنہ میں ہیں چائنہ میں انٹرنیٹ کام نہیں کرتا چائنہ میں سوشل میڈیا نہیں چلتا حالکہ اگر وہ چاہتے تو پاکستان فورن آفیس سے کہہ کر وہ ایک مبارک بادی تو لکھوا ہی سکتے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جیسے ہی اناؤنس ہوا تھا کہ پی ایم موڈی جو ہیں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کے آ رہے ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور چائنہ میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پریشر میں رہے ہو ہو سکتا ہے ان کو یہی آرڈر ملے ہوں کیونکہ ان کے ساتھ آرمی چیف بھی گئے ہوئے تھے چائنہ ان کی بھی فوٹوز آرینٹی کے وہ وہاں پر ہی تھے تو ظاہر ہے کہ آہ اس طرح کی بات اگر آپ یا کوئی بھی کرے گا کہ مبارک باد تک نہیں دیں گے کسی آہ بات کی تو پھر وہ کس لیے انوائٹ کیے جائیں گے تو یہی بات جو ہے یہاں پہ پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اس لیے انویٹیشن نہیں ملا کیونکہ انہوں نے مبارک بادی ہی نہیں دی اور جب آہ وہ سب کچھ ہو گیا اور ٹیکنگ سرمنی جو ہے اناؤنس کر دی گئی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مبارک باد دی دی ہے تو ظاہر ہے پھر اس لیے انہوں نے اپنی وہ ٹرین مس کر دی جس میں وہ بھارت جا سکتے تھے کوئی اچھا ایک ایک ٹرمز بنانے کی شروعات کر سکتے تھے تو وہ پہلی ہی آہ بال پہ میرا خیال ہے آؤٹ ہو گیا گرم کرکٹ کی بات کریں تو ان سے یہاں پہ ایک بڑی گلتی ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ آپ کے جیسے مرضی ریلیشنز ہو کسی بھی کنٹری کے ساتھ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئی ہے کوئی نئے پرائم منسٹر آیا تو آہ پاکستان سے بھی پرائم منسٹر کا مبارک بات ٹائملی دے دینی چاہیے تھی جی آپ نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹائملی مبارک بات نہیں دی شاید اس لیے ان کو نہیں بلائے گیا مگر بھارت میں ایک تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹویٹ میں مبارک بات دے بھی دیتے تو شاید ان کو نہ بلائے جاتا کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ٹاک اور ٹیرر ایک ساتھ نہیں چل سکتے ابھی بھی پاکستان آہ کے حوالے سے بھارت کا یہ کہنا ہے کہ کوئی نئے کوئی ٹیرر کی ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے آپ کے سامنے اسی روز جس ان پرائم منسٹر نے راموڈی نے اوٹھ لیا اسی روز کشمیر میں ایک ٹیرر اٹیک ہوا اور اس ٹیرر اٹیک کی رسپونسیبلیٹی جس گروپ نے قبول کی ان کے ڈھانڈے ملے ہوئے ہیں لشکر تیبہ کے ساتھ تو پھر پاکستان کے کچھ کمنٹیٹر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ بھارت کو امبیرسمنٹ ہونی تھی اگر وہ بلاتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کو تو ہمارے پرائم منسٹر تو ویسے ہی نہیں جانا تھا تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بھارت نے نہیں بلایا پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتی ہے سب مجھے نہیں لگتا کہ اگر بلائے جاتا تو پرائم منسٹر نے نہیں جانا تھا اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جس وقت اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی اس پہ بھی شہباز شریف صاحب تھے اور بلاول بھٹو ذرداری تھے اور جب ایسی ہو کی میٹنگ ہوئی تھی تو بلاول صاحب گئے تھے علاقے سب نے یہی سمجھاتا کہ شاید وہ نہیں جائیں گے لیکن لاس منٹ پہ ہم نے دیکھا کہ وہ گئے تھے وہاں پر اور اس لیے انویٹیشن اگر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ یقینا جاتے باقی سا ٹیرزم تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم نے یہی دیکھا ہے یا جب سے ہم نے نیوز وغیرہ دیکھنی شروع کی ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ بھارت میں کبھی بھی یہ شکایت نہ رہی ہو کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا ٹیرر اٹیک نہ ہوا یہ اور بات ہے کہ بہت سے ٹیرر اٹیکس جو ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیرزم تھی اس لیے کہ کئی گروپ جو یہاں پر انہوں نے بنائے تھے اب وہی گروپ ان کے اپنے گلے پڑ چکے ہیں اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے تو اس طرح کی اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہے لیکن ساتھ ساتھ پرائیو منسٹرز جو تھے بھارت کے وہ بھی آتے رہے چاہے باجپائی صاحب ہوں چاہے موڈی صاحب ہوں وہ بھی آئے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو کیا اس سے پہلے کوئی ٹیرر اٹیک نہیں ہوا تھا یا اس زمانے میں کوئی ٹیرر اٹیک نہیں تھا اس کے بعد جب عمران خان تھے اس وقت بھی موڈی جی نے ایک بہت اچھا پیغام دیا تھا کہ آئیے مل کر جو ہے وہ گروپت کے خلاف لڑتے ہیں اور بے روزگاری کے خلاف لڑتے ہیں وہ یہ اس قسم کے اٹیکس تو اس وقت بھی چل رہے تھے اور اس کے بعد بھی جب شہباز شریف صاحب کی اب گورمنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی شاید بات ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ آہ یہ چیزوں کو راجنا سنگھ صاحب جو ان کے دیفنس منسٹر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اگر پاکستان اکیلے منیج نہیں کر پارا اکیلے کنٹرول نہیں کر پارا تو بھارت ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے جو کہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے پاکستان نے اکیلے کر کے بہت کوشش کر لی یا جو بھی کہیے اپنی طرف سے لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو پائے اور اب یہ چیز پاکستان کو خود بھی نقصان پہنچا رہی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اب وہ بھارت کی سوفر کو قبول کر لے کہ آئیے مل کر ہم اس ٹروریزم کے خلاف کام کرتے ہیں جو گروپس ہمارے ہیں ہم اس میں بھارت کی مدد لیں ان کی بھی یقیناً اس میں کئی لوگ ان کے ایکسپورٹ ہوں گے جن کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ان گروپس کو ہتم کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر پاکستان خود بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا بات صرف ہندوستان کی نہیں ہے یہ چیز تو پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے جی آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ ٹروریزم تو کشمیر میں آہ تب سے ہو رہی ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے اور اس کے باوجود دو ہزار چودہ میں پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی جی نے اپنے پہلے حالف کے موقع پر نواز شریف کو بلایا تھا اب بالاخر شباز شریف صاحب نے مبارک بات دے دی اور انہوں نے ایک لائن میں کہا کہ پرائم نیسٹر نینڈرہ مودی اوٹھ لینے پر آپ کو ہم مبارک بات دیتے ہیں مگر اس سے شاید کچھ ایک دو گھنٹے پہلے نواز شریف صاحب نے ایک مبارک بات دی دی وہ زیادہ میننگ فل تھی وہ ایک لائن کی نہیں تھی میں یہاں پہ اس کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ مہارم فیلسٹیشن to مودی جی on assuming office for the third time your party's success in recent election reflects the confidence of the people in your leadership let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the two billion people of south اس پہ یہ جملہ بڑا important ہے انہوں نے کہا کہ let us replace hate with hope and seize the opportunity to shape the destiny of the two billion people of south ایشیا اس طرح کی بات آہ واجپائی صاحب کے لیے میں نواز شریف نے کی تھی اور واجپائی صاحب پھر پاکستان گئے تھے پھر کارگل کر دی اس پہ جو نینڈرہ مودی صاحب نے یہ جو recent tweet ہے جو لکھا ہے جو آپ کو بن انہوں نے بھی بڑا important لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ the people of india have always stood for peace security and progressive ideas advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority آپ ان دونوں messages کو یہ دو دو تین تین لائنیں ہیں چونکہ نواز شریف اگرچہ پاکستان کے پرائم نسٹر نہیں ہے مگر پاکستان کی political یہ جو حکومت ہے اس کے سربراہ ہے اس party کے سربراہ ہے آہ تو آپ ان دونوں messages کو former پرائم نسٹر پاکستان نواز شریف اور نینڈرہ مودی جی third time بننے والے پرائم نسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو نہ صرف میں بلکہ بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ sensible پاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب زیادہ سمجھدار ایک طرح سے ہیں politician کے طور پہ بھی اور اگر انہیں پرائم نسٹر بنای جاتا تو یقیناً بہت بہتر ہوتا آہ شہباز شریف صاحب کے بجائے اسی لئے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نائنٹی نائنٹی نائن کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے وائلیشن ہوئی تھی اور پاکستان نے غلطی کی تھی جو پیس ایگریمنٹ جو تھا جو باج پائی صاحب کے زمانے میں ہوا تھا اس کے اوپر کام نہ کر کے اس کو وائلیٹ کر کے پاکستان کی غلطی تھی یہ بات ایک تین ٹائم کا پرائم منسٹر مان رہا تھا یہ کوئی میں نے یا آپ نے یا کسی اور جرنلسٹ نے بات نہیں کی تھی یہ ایک بہت important seat پہ بیٹے ہوئے ایک بارنی تین بار کے پرائم منسٹر کی بات تھی پاکستان کے ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ نواز شریف صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھارک کے ساتھ terms کو بھیتر کرنا چاہیے اور اسی طرح سے مہدی جی کا جو statement ہے یا ان کے جو reply ہے وہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت sensible قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ third term ہے اور اس میں ان کے اوپر ذمہ داری کہیں زیادہ آ جاتی ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دے کر غلطی نہیں کی ہے لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے پپٹ کی طرح کام کر رہے ہیں بہت زیادہ یعنی ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک دو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہو تو یہ لیٹ جاتے ہیں ان کا یہ حال ہے جیسے کہنا چاہیے شہباز شریف صاحب کا ان کو جہاں سے آرڈر آتے ہیں راولپنڈی سے تو اس کے بعد یہ ان کی بات کو لے کر اور بیٹھتے نہیں ہیں بھلکہ بالکل ہی پاؤں میں لے جاتے ہیں تو اپنی بس ان کو سیٹ بچانی ہے اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آپ ان کا مجھے نہیں بتا سکیں گے اگر آپ کوشش بھی کریں جس میں انہوں نے کبھی کوئی اٹھ کر ایسی بات کی ہو جس سے ملک کا کوئی فائدہ ہوتا ہو جس سے ہمیں ہمارے جو پڑوسی ہیں وہ خوش ہو جائیں یا ان کو یہ لگے کہ ہم بھی انسانوں کی طرح ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہے کیونکہ جب تک آپ کو گلتی کا احساس نہیں ہوگا تو جب تک تو کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آگے بڑھے تو بالکل یہی چیز جو ہے یہ شہباز شریف صاحب جو ہے اس چیز میں کافی کمزور ہیں اور جس وقت یہ گورنمنٹ بنای جا رہی تھی ظاہر ہے کہ مینڈٹ تو کسی اور کے پاس تھا لیکن ان کی گورنمنٹ بنای جا رہی تھی تب بھی لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب کو لائے جائے جس طرح زن کے کیسز ختم ہوئے تھے اور ان کو واپس لائے گیا تھا لیکن جب وہ ان کو نہ بنا کر شباز شریف صاحب کو لائے گیا تو بہت سے لوگوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا تھا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہو جاتے ٹریڈ بھی شاید کھلنے کے چانسے زیادہ ہوتے اور ایک جو دلوں میں کرواہت سی ہے شاید وہ بھی کام ہو پاتی لیکن ایسا نہیں ہوا جی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہم نے بھٹرے کیا تھا بھارت کو ہماری گلتی تھی اور یہ بات آن ریکارڈ ہے اور یہ بات پاکستان کے تین بار پرائم منسٹر رہنے والے میاں نواز شریف نے کی اور وہ اپنے آہ ادوار میں بڑے پاپولر پرائم منسٹر تھے بہت پاپولر سیاسی لیڈر تھے سینسیبل آہ باتیں کر رہے تھے شباز شریف جو ان کے بھائی ہیں ان کے حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک پپٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ایسا پاکستان کے دوسرے کومنٹریٹر بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں دوسری طرف یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف بھی اگر کھل کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے آہ وہ آہ ان کے ساتھ شاید آن بورڈ ہیں کیونکہ ان کو بھی اب احساس ہے پاکستان کی آرمی کو کہ بھارت کے خلاف ہیٹریٹ کی پبلک کنزمشن اپنی جگہ پہ لیکن اب پاکستان اپنے برے اکنومک حالات کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا تو اس ساری سیچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی جس طرح کی باتیں نوازشیف کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو آہ اب چاہ رہی ہے کہ اب یہ تعلقات ہنوار ہوں دونوں دیشوں کے مگر بیچ میں انفیلٹریشن ٹیرزم بھی ہوتی رہتی ہے تو کیسے پاکستان آرمی کنٹرول کرے گی بہت سارے کمپلیکس ایشیوز کو اور سسٹم کیسے کنٹرول کرے گا اور یہ تعلقات کیا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں جس کے لیے پرائم نسل نندرہ مودی بھی امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں دیکھیں سر اگر تو آہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یا ڈیپ اسٹیٹ جوئیس میں تو گروپ سے اگر وہ اس کو واقعی میں آہ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ نوازشریف صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مبارک بادی ہی نہیں دیتے مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں جی غلطی کو مان رہے ہیں ہم آگے لے کے چلتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں نوازشریف صاحب ایک پوزیٹیو میسیج دے رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے مبارک باد دینی ہی نہیں ہے آپ نے سب سے لیٹ مبارک باد ہی دینی ہے انہوں نے دی ان کے بعد پھر چائنہ نے بھی میں نے سنا کہ کافی دیر میں چائنہ والوں کو بھی خیال آئے کہ مبارک باد دے ہی دیتے ہیں تو یہ دو طرح کی چیزیں جب آپ کسی کے بھی ساتھ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی کنٹری ہو یا کوئی انڈیویجویل ہو تو یقیناً وہ کنفیوز ہی رہے گا کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹریٹ کرنی ہے دوسری طرف ان کے پرائیم منسٹر کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے ایک طرف آپ کہہ رہے بات کرنی ہے نوازشریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے کشمیر میں انسیڈنس ہو رہے ہیں اور اس کو ٹھیک ہے پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان نہیں کروایا ہے لیکن وہ گروپس تو بہرحال پاکستان کے اندر ہی ہیں اور یہ بات کوئی انکار نہیں کر سکتا تو پھر پاکستان کو تھوڑا سا اور ذمہ داری اپنی دکھانی ہوگی اور اس طرح کے گروپس جو ہے ان کے اوپر ایکشن کرنا ہوگا چاہے اس میں آہ انڈیا سے بھی لوگوں کو شامل کیا جائے جیسے راجدہ سن صاحب نے کہا تھا کہ ہم مل کر کام کریں گے تو وہ اچھا رہے گا کہ اگر وہ لوگ بھی آہ اس طرح کے آپریشنز میں یا اس طرح کے آہ چیزوں میں جس میں کہ اس طرح کے گروپس کو ختم کیا جا رہا ہے وہ بھی حصہ لے تاکہ ان کو بھی یقین آئے کہ ہاں پاکستان صرف باتیں نہیں کر رہا پاکستان جو ہے وہ ایکشن بھی کر رہا ہے ان کو آہ بروسہ دلانا پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بھارت کے لوگ ہوں چاہے بھارت کی گورنمنٹ ہو ہم اپنا ٹرسٹ کھو بیٹھیں اب ہمارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا یہ بات صرف پاکستان کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہے عام لوگوں کے اوپر سے بھی لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے لوگ اب ان کی باتوں پر بلیم نہیں کرتے ہیں کہ پتر یہ اسی کہہ رہے ہیں شہر یہ لوگ یا یہ کچھ اور ہماری سوچ رہے ہیں تو یہ والا جو رجحان ہے یہ ظاہر ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا اس کا ہی خمیازہ ہے جو ہم لوگ بھی بغت رہے ہیں اور ہمارے جیسے جو پوزیٹیو بات کرتے ہیں جو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی بات کرتے ہیں ہمیں بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ شہر یہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں اور ان کا وہ مطلب نہیں ہے تو اس لیے میرے خیال ہے کہ بہت زیادہ پاکستان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے ان چیزوں کی کہ چیزیں ہماری سائٹ سے صحیح ہوں ہم تو بھارت کو اٹھ کر ابھی تک کچھ بلیم نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ جی وہ ہم نے بلوچستان سے آپ کا ایک جاسوس پکڑ لیا تھا اس کے علاوہ یا آپ نے ایک پائلٹ آپ کا گرا لیا تھا جی کیونکہ آپ نے جو سٹرائک کی تھی ہے ریسٹرائک کی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر آپ بھارت سے پوچھیں تو وہ آپ کو درجنوں کیسز بتا دیں گے وہ ممبئی اٹیک اس سے پہلے کے اٹیک اس کے بعد کے اٹیک اور ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے اگر اس کو کاؤنٹ کرنے بیٹھیں گے تو ایک بہت لمبی لسٹ بن جائے گی جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہمیں ایک بار بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا ہم نے کبھی کہا یا کہنے کے قابل ہوئے کہ ہمارے اگر کوئی اٹیک ہوا ہے تو وہ بھارت نے کروا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اوگانستان تک جاتے ہیں یہ اوگان اوگانستان کی سائٹ سے ہو گیا ہے انہوں نے کر دیا وہ کر دیا لیکن ہمارے پاس کوئی ریزن ہے نہیں کہ ہم بھارت کو بلیم کریں جبکہ وہ ہمارے پر بلیم لگاتے ہیں اور صحیح ہی کرتے ہیں ہمارے ہم سے اگر روکا نہیں جائے گا جتنے ہم ہمارے سے کئی بار لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھارت میں اتنی فوج کھڑی ہوئی ہے کشمیر میں وہ روکتے کیوں نہیں تو بھئی اتنی فوج تو باکستان میں بھی کھڑی ہوئی آپ جانے کیوں دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اب سے پہلے تو روکنا ہمیں چاہیے نہ کہ روکنا ان کو چاہیے جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو پوری کوشش کرتے ہی ہوں گے لیکن ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے یہ ہماری کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے ہماری طرف سے دسیوں لوگ چلے جائیں ہم کہیں گے جی آپ بھی کی ذمہ داری ہے آپ روکی ہے آپ پکڑی ہے آپ ماری ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جو پاکستان ابھی تک کرتا ہے اور اس کے بعد ہم وکٹم کارڈ بھی ہم ہی کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ غلط ہو گیا ہمیں جی یہ کر دیا ہمارے ایم ایف سے پیسے رکوا دیئے کبھی کچھ کر دیا تو یہ کارڈ بھی ہم چلاتے رہتے ہیں سادھان ہم یونیٹی نیشن میں جا کر بھی کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں اب اس وقت جو کچھ ہمارے کشمیر میں ہوا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو اب یہ جا کر انہیں کشمیر کشمیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ اپنی بات کر رہے ہیں یا آپ انڈین سائٹ کشمیر کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جتنی چیزیں آپ کاؤنٹ کروا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں چلتا موبائل سرویسز نہیں ہیں لوگ پروٹیس کر رہے ہیں لوگ پتھر مار رہے ہیں لوگ فوج کو مار رہے ہیں یا لوگ ایجنسی کے لوگوں کو نہیں آنے دیر اٹھا اٹھا آگے پھیک رہے ہیں پولیس والوں کو تو یہ سب کچھ تو پاکستان میں ہوا ہے تو اب ان کے لیے جو ہے نا معاملہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے پہلے سے زیادہ complicated ہو چکا ہے تو انہیں بہت سنبھل کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ صحیح لائن میں لانا پڑے گا جب تک اپنی direction صحیح نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا بڑی اہم باتیں آپ نے کی بہت important analysis آپ نے کیا لیکن پاکستان میں یہ جو ایک mindset ہے چاہے government کے corridors میں ہو establishment کے corridors میں ہو یہ mindset آپ کو عوام میں بھی ایسا ہی دیکھتا ہے کہ وہ آج بھی بھارت نفرت کی بنیاد پر ہی آگے آہ بڑھنا چاہتے ہیں یا ان کا mindset کو change ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے سر public تو میرا خیال ہے کہ اب 50 50 کے اس میں چلی گئی ہے 50% لوگ جو ہے وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان کا خیال ہے کہ جی پہلے یہاں پہ ساری چیزیں صحیح ہونی چاہیے اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ بھارت میں بہت کچھ صحیح ہوا ہے economy سے لے کر اور کشمیر میں development تک کی بات لوگ کر رہے ہیں اور باقی 50% جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی بلکہ 50% بھی نہیں باقی 50% میں سے 25% اپنے آپ میں ہی لگے میں ان کو یہ ہی رہتا ہے کہ ہم صبح سے لے گئے راہ تک ہم نے دو واقعی روٹی کیسے کمانی ہے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اس چیز میں اور باقی last year 25% رہ گئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جن کی دکانیں چلتی ہیں بھارت نا فرس سے یا ہندو ہیٹریٹ سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت سپیریان ہیں ہم کچھ بھی کر لیں ابھی جیسے کرکٹ میچ میں ہار گئے تب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کافروں سے ہار گئے ہمیں ان سے نہیں ہارنا چاہیے تھا اور ہمیں ان سے جیتنا چاہیے تھا ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیجن کا جذبہ اسلام کا جذبہ اور کیا کچھ ایمان کا جذبہ کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں تو وہ والی چیزیں ہزاری چل رہی ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب بہتری بہتری کی طرف سوچنا شروع کر دیا اس نے آپ نے کرکٹ کی بات کی اور ذکر کیا وہ خاص مائنسیٹ مجھے یاد ہے کئی دفعہ پاکستان کے پالیٹیشن نے شیخ رشید ان میں ایک تھے جب وہ منسٹر تھے ایک بار یہ کہیں جیت کہتے بارے سے تو انہوں نے کہا تھا اسلام کی فتح ہو گئی عالم اسلام کی فتح ہو گئی ہے اور یہ رویہ بہت پرانا ہے پاکستان میں اور آج بھی چل رہا ہے تو جب یہ آسٹریلیا سے ہارتے ہیں یا جیتے ہیں یا انگلینڈ سے سری لنکا سے یا نیوزی لینڈ سے ویسٹ انڈیز سے ہارتے جیتے ہیں تو اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہو گئی ہے یا ہار ہو گئی ہے آہ ویسے یہ ہار تو کبھی مانتے نہیں یہ صرف اور صرف بھارت کے خلاف ہی ایسا گھٹیا مائنڈشٹ کیوں رکھتے ہیں سیر کیوں کہ ہم میرا خیال ہے کہ وہ آہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے ہم ادھر آ ہی نہیں سکے صحیح طرح سے ہم وہی وہ ٹو نیشن تھیوری میں فسے ہوئے ہیں اور ہم یہی لگتا ہے کہ ہندو ہمارا دشمن ہے ہندو کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے حالانکہ بورڈر لگا ہوئے ہم ابھی بھی ہندووں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ہندوستان پاکستان کے بورڈر جس طرح سے ملے ہوئے ہیں تو وہ ہندو سے الگ ہو بھی نہیں سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہم ہندو ہی تھے ہمارے اب آجداد زیادہ ترکے تو کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں یہ صرف یعنی انگلینڈ سے اگر یہ کبھی ماضی میں جیتے ہوں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عالم اسلام کی فتح ہے اس کا مطلب ہے کہ ہندووں سے نفرت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ جب بھارے سے کبھی اتفاق سے ہی جیتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جی عالم اسلام کی فتح ہو گئی تو میں اس کے ساتھ ایک پاکستان کے کرکٹر ہے ان کی بات بھی جوڑتا ہوں مصر غالباً کامران اکمل تو انہوں نے اپنی کومنٹری میں جب میت چل رہا تھا یہ کہا ہرشدیب کے بارے میں جو سکھ ہیں اور بڑے اچھے بولر ہیں انڈیا کی کرکٹیم میں تو انہوں نے کہا جی ان کے تو یہ اب سردار جی کو دے دیا ہے اور ان کے تو ویسی بارہ بجے ہوئے ہیں اس طرح کی بات انہوں نے کومنٹری میں کی کوئی ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک سیزن کرکٹر یہ بات کر رہا ہے اب اگرچہ انہوں نے ایک اپالوجی والی ٹویٹ دی ہے بڑی لمبی چوڑی کہ میں مافی مانگتا ہوں یہ ہے وہ ہے چونکہ پھر ہربجن نے اور دوسروں نے اس پہ ریاکشن جب دکھایا تو یہ mindset کیا مافی مانگنے سے ختم ہو جائے گا سر ان سے میرا یہی سوال ہوگا کہ اگر یہی چیز کسی نون مسلم نے کسی سکھ ہندو عیسائی نے اسلام کے لیے کر دی ہوتی تو کیا وہ مافی مانگنے سے چھوڑ دیا جاتا کبھی بھی نہ چھوڑا جاتا اس کے پیچھے پور بلکل اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا اس کو کہہ دیا جاتا کہ جی اس نے تو بلاس فہمی کر دی ہے لیکن یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں انہوں نے ویسے ہی ایک ٹویٹ کر دی ہوگی کیونکہ لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور بھارت میں بھی بھی ڈسکس ہوا آج کئی ڈیبیٹس میں میں بھی گئی تھی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جی وہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے تو برا لگتا ہے تو آپ ایک سوری کر دیں اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دل سے اپنی غلطی کو مانیں میرا نہیں خیال کہ وہ دل سے کبھی بھی مانیں گے ان کا خیال ہوگا انہوں نے بہت بڑا کوئی جوک مارا رہا ہے وہاں جا کر لیکن یہ مائنڈ سیٹ صرف ان کا نہیں ہے یہ یہاں پہ مجورٹی لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ پاکستان کبھی وزٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں یہاں کی محفلوں میں جائیں اور پارٹیز میں جائیں یا لوگوں سے ملنا جلنا کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہر دوسرے جن اسی قسم کے مزاق کرتے ہیں ہر دوسرے جن اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں مزاق تو میرے خیال نہیں کہنا چاہیے ہر دوسرے منٹ میں کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ریلیجن کی جو فیلنگز ہوتی ہیں ریلیجنس فیلنگ ہوتی ہے وہ ہرٹ ہوتی ہیں لوگوں کی لیکن کیونکہ وہ ریلیجن ان کا نہیں ہے تو اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا ہاں اگر ان کا اور ریلیجن ہوتا یہ فالو کر رہے ہوتے تو یقیناً انہیں برا لگتا لیکن کیونکہ یہ خود فالو نہیں کرتے اور ان کا خیال ہے کہ یہ جس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں صرف اسی کی رسپیکٹ ہونی چاہیے باقی کسی کی رسپیکٹ ہونی ہی نہیں چاہیے اس لیے یہ سی قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ تو ایک آپ نے دیکھا کامران اکمل جن کا آپ نے ٹی وی پہ دیکھ لیا جو اینکر تھے عسیم بادامی انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے بعد میں بھی ان کو ٹوکا نہیں کہ سر آپ نے غلط کہا ہے وہ چپ چپ اپنا جو شو کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کچھ ہوا ہی نہیں ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے یہ ہر دوسرے جگہ کی کہانی ہے پاکستان میں ہر وقت یہ ہوتا رہتا ہے میں تو کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں سب کچھ کرتے ہوئے کبھی کرسٹینز کو کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی پارسیز کو کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ بیچارے اتنے ڈرے سہمے رہتے ہیں میں جس بھی مائنورٹی کے کسی سے ملتی ہوں چاہے وہ پارسی کمیونٹی سے ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو یا کرسٹین وہ اتنا جھک جھک کے ملتے ہیں کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ مطلب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ وہ مجھ سے مل رہے ہیں تو وہ اس قدر ہمبل ہو کے اس قدر جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث ہو کے ملتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارے سامنے سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے وہ شاید ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کرنی چاہیے ان کو یا وہ اتنا ڈرے سہمی قوم ہیں یہ جتنی بھی ریلیجن کے لوگ ہیں وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے میں بہت امبارس ہو جاتے ہو لیکن انفرچنٹلی اسی طرح ہوتا ہے یہاں پر جی آپ نے کہا کہ یہ جس ریلیجن کو خود فالو کرتے ہیں انہی پاکستانیوں کی اکثریت وہ اسلام ہے اور اس کے حوالے سے بڑے جذباتی ہیں حالانکہ اسلام کا نقشہ اور خاکہ انہوں نے خود اتنا بگاڑ دیا ہے اسلام جو عربوں کا بنیادی طور پر دین ہے اور وہاں سے آیا وہاں صورتحال مختلف ہے وہ اسلام کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتے ہیں اور بہت ریشنالائز کر کے آج کل تو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر لیکن یہ ابھی تک ریشنالیٹی کے اور ہیومینٹی کے رستے پہ نہیں آئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایون اسلام کو بھی سمجھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے تو اینی ہاؤ یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے آج کی باتچیت کو کنکلوڈ کرتے آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ یہ جو مائن سیٹ ہے پاکستان کے سسٹم کا پاکستان کی پاور کوریڈورز کا اور عام عوام کا نفرتوں سے بھرا ہوا اور ون وی ٹریفک یہ اپنے بارے میں بہت ٹچی اور سینسٹیب ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں چاہے پولیٹکس ہو چاہے سپورٹس ہو چاہے کوئی بھی ایرینہ ہو یہ بہت زیادہ ریڈیکیول ان کو کرتے ہیں تو یہ مائن سیٹ کبھی کوئی چینج ہونے کا امکان ہے سر مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر ہوگا بھی تو میرے خیال ہے سو سال لگیں گے اور اس سے پہلے تو ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اس لیے کہ جب ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہیں گے ہاں ٹھیک ہے ایسی کیا بات ہوگی مزاقی تو کر رہتے ہیں اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو پھر کیسے کیسے صحیح ہوگا ہاں لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ یہی مزاق ان کے اپنے ریلیجن کے بارے میں کر کے دیکھیں تو پھر بالکل ان کے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے بالکل ہی سرطن سے جدہ اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں حالانکہ میں خود اسی ریلیجن سے ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ان کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے اور یہاں پر تھوڑے ریفارمز ہو جانے چاہیے ان کو تھوڑی تمیز ہونی چاہیے کہ جو ریسپیکٹ آپ اپنے ریلیجن کو دے رہے ہیں وہی دوسرے کے ریلیجن کو ریسپیکٹ دیجئے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے کے ریلیجن کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا کچھ نہیں کہے تو پھر خود بھی سب کچھ سننے کی عادت ڈالیے لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میجورٹی ہے طاقتور ہیں تو اس لیے یہ سب کچھ ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا مجھے مجھے نہیں لگتا کہ سو کیا دو سو سال میں یا چار سو سال میں بھی یہ لوگ کبھی بھی صدرنے والے ہیں یہ بلکل بھی نہیں صدرنے والے اور جو بہت بڑی بڑی ڈگریز لے کر بیٹھے ہیں ایک امریکہ سے پڑھایا ہے کسی نے کینیڈا سے کسی نے کہاں سے ان کی بھی یہی سوچ ہے ایسا ہمیں سوچ یہ کہ کوئی کھلاڑی آ گیا جس نے زیادہ پڑھائی لکھائی نہیں کیا یا جس کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ ویوز بات چیت سنی آپ نے عرضو کازمی صاحبہ کی اور جو انیلیسس ہم دونوں نے مل کر کیا کہ بدقسمتی سے پاکستان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو بدلتا نظر نہیں آ رہا اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو یہ پاکستان کے لیے خود ایک ٹاکسک رویہ ہے انہی سینسٹیو ایشوز پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم مزید بات چیت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آپ ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی